لبائک اللہم لبائک لا شریک میرا دل تھا کہ میں مزید جارانا سے ایک عمرے کیا ضرور کروں گا اور ہم لوگوں نے جتنے بھی عمرے کیے میں نے کہا کہ مہت کم کم ان چیزوں کو کر رہا ہے کم کم میں نے آپ لوگوں کو تکھایا خیر اب یہ ہے کہ جتنے میں ہم لوگوں نے عمرے کرے وہ ساتھ اپنے مزید عائشہ سے کیے لیکن آج ہمارا جو لاسٹ عمرہ ہو رہا ہے اس سفر کا اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی کا آخری عمرہ ہماری عمرہ بلاتا رہے ہر سال بلائے اور بار بار زیا ہے جو ہے میں ساتھ اپنے تو بس دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہے مگر یہ ہے شکر ازماجیت کا کہ ابھی جب تک ہم لوگ ہیں آپ پر تب تک تو ہم عبادت کر سکتے ہیں جو بتائیں اپنے اسمائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ مزید میں آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہیں پورے دل بعد کل کے جب پہنچ جائیں گے تو ہوں گے آپ پر ہم لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مزید جا رہا نا پیچھے دنگی کافلا جا رہا ہے یہ پورا یہ حرم کی طرف ہی جا رہے ہیں لوگ نا تو ماشاللہ ماشاللہ یہاں درواز ہے ماشاللہ اپنے پر کھولیں رکھے تو بس یہی دعا رہا ہے انشاءاللہ تو ابھی ہم لوگ جاتے ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ مزید جا رہا نا کہتے ہیں اور اس مسجد کو اس سے جوانا عرام فاتھی کی فضل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑا دور ہے تو مہرم کے ساتھ ہی جاؤ نا اچھا مزید ہے آئیشہ یہ کی قریب ہے یہ تھوڑی سے دور ہے مہرم کا تو ہونے لازم آتے ہیں اکیلے آپ کیسے ہرم وغیرہ آپ جا سکتے ہو نماز وغیرہ کی پڑھنے ہوئے گلہ سے ہے کیونکہ وہ ووکنگ ڈسٹینس کا یہاں پیدا تھی کنوینس کا مسئلہ کہ بنا کنوینس کے آپ بھی آسکتے ہیں اب ہوتل سے ہرم میں بہت سے دفعہ آتے ہی جا رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کنوینس نہیں کرنے پڑھتی ستا ستا رہے ہیں اور ماشاء اللہ رستے میں پورا ایک جمعہ غفیر ہوتا ہے کافی لیڈیز اگر عمل جاتی ہیں آپ بھی دوستی ہو جاتی ہیں لیڈیز سے بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ پہلے کحجد میں آؤں فجر میں آؤں ایسا کچھ ہوئے ہیں تو ابھی ہم لوگ یادے میں آپ لوگو دفاتے ہیں ہماری مسجد جارانا یہاں پھر صرف احرام باننے کے لیے اور عمرہ کی نیت کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ اترنا ہے تو گاڑی کا نمبر نوٹ رکھنا ہے مکہ ٹاور ہر جگہ سے نظر آتا ہے ہر جگہ سے دیکھتا ہے کہیں بھی آپ چلے جاؤں حرم کی حدود میں سعودیا نہیں مکہ سے مکہ یا نہیں حرم کی حدود میں سے آپ کہیں بھی سے بھی دیکھ لوں یہ دکھا بھی پھر آئے گا نظر پھر دکھے گا یہ دکھ گیا دو بچ کے دس منٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ دے پیارا موسم ہو رہا ہے کتنا سکون ہے ان جگہوں پہ مکہ بسے تو یہاں پر جو ہے نا درکات نفل آپ احرام کی پڑھیں گے اس کے بعد آپ شکرانے کی طور پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا کروہ بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس جگہ پر اس مسجد کے اندر جو ہے اجازت دی آنے کی جہاں سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بات آتا تو اس سے بڑی عزاز کی بات ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے اور اتنا کوئی سکون تھا اس مسجد میں اچھا ہر مساجد کا اپنا ایک الگ سکون اور اپنی الگ برکت ہے تو یہاں پہ بھی آکے بہت بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ لگ گیا تھا بھی ایک یہ ماشاءاللہ سے احرام کی جو نیت تھی وہ یہاں سے ہم نے کر لیا اب یہاں پہ بس پہ جا رہے ہیں اور انتظام بہت اچھا ہوا ہے کافی بڑی مسجد ہے کافی اچھی ساف ستری بنی ہوئی ہے اور بہت اچھا جو ہے سسٹرم ہوا ہے یہاں پانی وانی پینے کا سیسے لگا ہوا ہے یہاں پہ جگہ جگہ پوری مسجد یہ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ادر سے ہی میں سے اللہم لبئک لبئک لا شریق لکا ربئک ان الحمد والنعمت لکا والمک لا شریق لکک ما شاء اللہ کدرت اللہ کی یہ ٹھینے میں ہے حکم سے ٹھینے میں ہے اللہ کو ٹھینے میں ہے یہ دیکھا ہے کیسے ٹھینے میں ہے اللہم لبئک لبئک خوابی کامل مینہ بھی آرہا رستے میں چلے گا تھے ہم لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک لکا وال ملک ڈا شریک لکھا رہے ہیں لیوار لیوار کیا کہلا تس کا نام کیا ہے لیوار سینڈوچ لیوار سینڈوچ چلو یہ ہی رہ گیا تھا اللہ دال نے یہ بھی کھلا دیا لیوار رہ گیا تھا گوشت پہ چلی رہتا رہا تھا دال سمسید ٹھولدن کیوں بھی ? ھولدن چولو ہم لیور سینڈوچ کھائیں لیور سینڈوچ کھاو آجے开始 ٹھولا دعا دو میرے پوہ چلا گئے لیور سینڈوچ ہم سب کچھ کھائے گا ہم کچھ میں نہیں چھوڑے گا خواہے گا colleagues سب کچھ خواہے گا ہم ساری چیزیں کھا کے جائے گا خا لو سب کچھ سب کچھ خواہہ能 لیور سینڈوچ کھا لو لیور سینڈوچ خواہ ہمم اچھا ہے دیستی ہے ہم بینے گا جو سے پیے گا کافے دن بھر پیے گا اور اللہ پاک کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر نعمت کلائی ہر نعمت سے ہمیں نمازہ اور جب سے ہم لوگ یہاں پر آئیں ماشاءاللہ کسی چیز میں اللہ پاک نے کمینی ہونے دی جب ہم مدینے میں تھے وہاں پہ بھی ہم بھرپور کھا رہے تھے اچھے سے اچھا کھا رہے تھے پی رہے تھے اور مکہ میں ہیں تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے ہر چیز ہر طرح کی چیز ہم نیت بھی کرتے ہیں کہ چیز کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں کچھ چیزوں کی خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے تو وہ ہر چیز پوری ہو جاتی ہے تو کیا شان ہے میرے رب کی اور کیا ہی بات ہے میرے رب کی کہ اللہ پاک سب کو نوازتا ہے جو اس کا شکر عدا کرتے ہیں اس کو بھی نوازتا ہے اور جو اللہ پاک کی نافرمانیہ کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک ان کو بھی دے رہا ہے لیکن اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے شکر گزاروں میں رکھے اور اپنے فرما بردار بندوں میں رکھے آمین سم آمین تو مسجدیں جا رہا نا کیونکہ تھوڑی سی دور دسٹینس پہ تھی نا ابھی ہم لوگ جو ہے نا حرم آ گئے ہیں ماشاء اللہ سی لیکن آج جو نا کافی دا سکتی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے بھی اتنی عمرے کیے لیکن اتنی سٹرک تو میں نے نہیں دیکھا لیکن آج کافی دا سکتی کر رہے ہیں لوگ اور بقاعدہ ویزا پاسپورٹ سب چیک کر رہے ہیں اس کے بعد جو نا ماندر انٹر ہونے دے رہے ہیں تو آئی ڈونڈ نا کیسا کیوں ہو رہا ہے تو تقریباً یہ چھٹا ساتھ ماں گیڑ میں آ چکی ہوں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل جو نا بس ایک دور ان لوگوں نے کھول رہا تھا ہے آج بیسے تو تقریباً یہاں کے کھولے ہوئے ہوتے ہیں مگر آج جو نا کافی از ان لوگوں نے سکتی کی اور تھوڑا سا مشکل جو نا ہو رہی لیکن انشاءاللہ بہت جنگی چلنا زیادہ پڑا لیکن ہو جائے گا ایسا تو ابھی بس میں جاری ہوں مطاف میں اور پھر انشاءاللہ جو ہے امرے کے بعد آپ لوگوں سے نفتے ہیں از بینٹ کے بھی کال آئی کہ جو نا بیزا اور پاسپورٹ جو ہے انہوں نے چیک کیا اس کے بعد جو نا جانے دیا اندر تو مجھے وارس اپ کر دیا از بینٹ نے نا کہ اگر بائے چانس اگر تمہیں روک لیں تو تم دکھاتے نہیں لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں روکا پھر حال لیکن ہاں دروازے سارے انہوں نے بند کیے ہیں اور ایک صرف دروازہ جو نا وہ کھول رکھا ہے میں وہاں ہی جو نا جا رہی ہوں اور کوشش کروں گی پوری کوشش کرنی ہے لازمی باتیں کہ احرام پہنا ہوا ہے یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہی جانے دے رہے ہیں آج ہی ایسے نہیں جانے دے رہے بقیادہ پوری چیکنگ کر کے پھر بھیج رہے ہیں تو اللہ مالکیں دیکھتے ہیں مارا اللہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ کہ میں اب مطاف کے طرف آ گئی تھی اور میری تو خیر چیکنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں تو بہتا در گئی تھی کہ پتہ نہیں کیونکہ یہاں کے رولز جو نا وہ کافی سٹرکٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ پھر سنتے بھی نہیں ہیں لیکن خیر مجھے امید تھی کہ اللہ پاک آسانی کرے گا اور ہم انشاءاللہ اندر آ جائیں گے تو یہ خیر آج جو نا تھوڑی سی سکتی ہو رہی تھی باہر کی طرف اور کچھ نہ کچھ ہوگا جب ہی یہ لوگ سکتی کر رہے تھے اور بس ابھی ہم لوگ جو ہے اپنا عمرہ سٹارٹ کر دیں گے اور ابھی یہ تھا کہ عشاء کے لیے جو ہے نا یہ لوگ کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا یعنی کہ جماعت جو نا بھار بننا شروع ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے جو نا یہاں پہ رستے بند کر دیتے ہیں جیسی جماعت ختم ہوتی ہے تو پھر یہ واپس سے کھل جاتے ہیں رستے تو تواف سے فری ہونے کے بعد جو نا میں ابھی صحیح کی طرف جا رہی تھی صحیح کرنے کیلئے اور ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں صفہ مربع جیسی ہم صحیح کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پہاڑ ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح سے پیک کر دیا کیونکہ لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے پتھر نوچ نوچ کے لے جاتے تھے کیونکہ یہ بڑی موتبار جگہ ہیں آپ کو یہاں پر آکے تو بس تخفار کرنی ہے دعائیں کرنی ہے بڑے عدب کے ساتھ آنا ہے کوئی بھی چیز یہاں سے جو نہ چاہے وہ ایک پتھر ہی ایک کنکر ہی کیوں نہ ہو آپ کو لے کر نہیں جانا اچھا یہ جو میں آپ لوگ خانہ کعبہ دکھا رہی ہوں یہ میں صفہ کی طرف سے آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ہمیں ایک چکر جو ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے نا صفہ کی طرف تو ہمیں پھر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے جو ہے دعا کرنی ہوتی ہے اور چاہیں تو آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے چکر ہمارے کمپلیٹ ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے یہ تاکہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ابھی ہم لوگ آئے تھے کھانا کھانے کے لیے اللہ نے اگر اجارت دی ہمت ہوئی تو پھر ہم لوگ دوبارہ حرم چلے جائیں گے ورنہ یہ کہ ہوتل جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر سہرم آئیں گے اور آج یہ کہ ہماری آخری راتی بس یہاں پہ آخری راتیں ہماری انشاءاللہ دوسرے دن کا جو بھی ہوگا وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بس دعا کرے گا کہ اللہ پاک ہمارے لئے بھی آسانیہ کریں آپ لوگ کی بھی دعائیں کمپول کریں اور ہماری بھی دعائیں کبول کریں آمین سم آمین